ہلو ایفریون میں ہوں کامران شہدری اور آپ دیکھ رہے ہیں کیمسٹری وید کامران فائنلی فیڈرل بورڈ نے ایف بائس نے افیشلی اپنی ویب سائٹ پر انٹرمیڈیٹ کا جو ریڈیوزڈ سلیبس ہے وہ اپلوڈ کر دیا ہے آپ کو سکرین پر جیسے نظر آ رہا ہوگا آپ f22.edu.p کے اوپن کریں گے ویب سائٹ تو سامنے ہی آپ کو نظر آ جائے گا اس لنک پر آپ کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو کہ 124 پیجز پر کنسسٹ کرتا ہے یہاں ڈسکریپشن میں میں نے لنک دیا ہوا ہے اس لنک پر کلک کر کے آپ یہ سلیبس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو کہ 124 پیجز پر کنسسٹ کرتا ہے 124 پیجز کی یہ فائل ہے آج کے لیکچر میں ہم لوگ سیکنڈ ائر کیمسٹری کا جو ریڈیوزڈ سلیبس ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ دن پہلے میں نے یہ سیکنڈ ائر کا اور فرسٹ ائر کا ریڈیوزڈ سلیبس اپنے چینل پر اپلوڈ کیا تھا ویڈیو بنائی تھی سو اس میں اور اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے لیکن میں نے وہ پرانی ویڈیوز جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دی ہیں اپنے چینل سے تاکہ اس نئی ویڈیو میں اور پرانی ویڈیو میں سٹوڈنٹس کو کوئی کنفیوجن نہ ہو اب یہ ویڈیو بنانے کا میرا پرپس یہ ہے کیونکہ یہ آج 14 اکتوبر 2020 کو یہ اپلوڈ ہوا ہے ویب سائٹ پر اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ فرسٹ ائر اور سیکنڈ ائر کی کیمسٹری کی جو بوک ہے وہ چینج ہو چکی ہے فیڈل بورڈ کی سو یہ جو یہاں پر ریڈیوزڈ سلیبس میں جو ٹاپک نمبرز ہیں یہ نیو بوک کے ایک آرڈنگ ہوں گے ہاؤائیور مجھے اس سلیبس پر کچھ تحفظات ہیں وہ تحفظات کیا ہیں وہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اب یہاں پر انہوں نے جو ٹاپکس ریڈیوز کی ہیں وہ بیسکلی بیسک ٹاپکس ریڈیوز کر دی ہیں اب ہم نے سٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے اب ہم کیسے مشکل ٹاپک پر لے آئیں گے ڈائریکٹلی سٹوڈنٹ کو جبکہ بیسک جو ٹاپکس ہیں وہ انہیں نا پتا ہوں اگر ٹھیک ہے سو ہمیں مجبوراں جو ہے وہ بیسک ٹاپکس سٹوڈنٹس کو پڑھانے پڑیں گے باقی آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا تحفظات ہیں کیا آپ کے کمنٹس ہیں اس سلیبس کے بارے میں اب سلیبس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو سکرین پر بھی شو کرتا جاؤں گا جو ریڈیوز سلیبس ہے سیکنڈیئر کیمسٹری کا اور میں آپ کے سامنے ساتھ ساتھ میں اس کو پڑھتا بھی جاؤں گا کہ کون کون سے ٹاپکس انکلوڈڈ ہیں ٹھیک ہو گیا اب سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا ریڈیوز سلیبس کیمسٹری کلاس ٹویلف کا فیڈرل بورڈ کا اب جیسا کہ اس میں ٹویلف چپٹر ہیں آپ کی جو سیکنڈیئر کی کیمسٹری ہے ٹوٹل اب بارہ کے بارہ چپٹرز انکلوڈڈ ہیں کیا ہوا ہے کہ ریڈیوز سلیبس میں جسٹ ٹاپکس کچھ ایکسکلوڈ کر دیے گئے ہیں کچھ ٹاپکس نکال دیے گئے ہیں جبکہ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ کچھ بیسک جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے ریڈیوز کر دی ہیں کم کر دی ہیں جبکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا اگر کرتے تو اس طرح کر سکتے تھے کہ پورا چپٹر ہی ایکسکلوڈ کر دیتے تاکہ سٹوڈنٹس کے لیے آسانی ہو جاتی اب ذرا تھوڑا سا کنفیوجن میں ہی رہیں گے سٹوڈنٹس کہ انہیں ڈائریکٹلی مشکل چیزوں پہ کیسے لے کر آیا جائے بغیر بیسک چیزوں کو بتائے سو اینی ہاؤ جو اس لے بس ہمیں ملا ہے اسی پر ریلائے کرتے ہوئے آپ اپنی تیاری سٹارٹ کیجئے گا اوکے جی تو آ جاتے ہیں چپٹر نمبر تھرٹین پر اس چپٹر کا ایک تو انٹرڈکشن انکلوڈڈ ہے اس کے بعد پھر تھرٹین پوائنٹ ٹو 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 ہے گروپ ون ایلیمنٹس جس کے سب ٹو 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 ٹوальный ویڈیڈیو ڈیڈیڈیو ڈیڈیو 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 ڈیس Chینر 13.2.4 ñ Care K many Anyways 11.2.6 Flame Noise 13.3 ڈیو 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 آت software جس میں trends in atomic radius, trends in first ionization energy, trends in electronegativity 13.3.2 trends in reactivity with water 13.3.3 reactions with oxygen and nitrogen جس میں پہلا reactions of group 2 elements with air or oxygen دوسرا reactions of group 2 elements with nitrogen یہ included ہیں پہ 13.3.4 trends in solubility of the hydroxides, sulfate and carbonates 13.3.5 trends in thermal stability of the nitrates and carbonates 13.3.6 how beryllium differs from other members of its group 13.4 topic ہے group 4 elements جس میں سب topic ہے 13.4.1 physical properties melting and boiling points 13.4.2 the trend from non metal to metal 13.4.3 oxidation state 13.4.4 possible oxidation states جس کے سب topics ہیں inert pair effect and positive oxidation states and inert pair effect and negative oxidation states 13.4.5 topic ہے colorides of carbon silicon and lead جس کے سب topics ہیں 13.4.5.1 stability 13.4.5.2 reactions with water پھر topic ہے 13.4.6 oxides کا جس کے سب topics ہیں structure of carbon dioxide and silicon dioxide and acid base behavior of group 4 oxides پھر 13.5 topic ہے group 7 elements جن کو آپ halogens بولتے ہیں اور اس کا جو سب topic ہے 13.5.1 atomic and physical properties جس میں trends in atomic radius trends in electron negativity trends in electron affinity trends in melting and boiling points and bond enthalpies bond enthalpies in halogens bond enthalpies in hydrogen halides اس کے بعد 13.5.2 topic ہے strength of halogen as oxidizing agent 13.5.3 the acidity of hydrogen halides 13.5.4 halide ions as reducing agents and trends in reducing strength ability of halid ions تو یہ تو تھا آپ کا 13th chapter اب آ جاتے ہیں ہم 14th chapter کے اوپر جو کہ d and f block elements ہے جن کو آپ transition elements بھی بولتے ہیں اس کا introduction included ہے اس کے علاوہ 14.1 topic general features جس کے سب topics ہیں general features of transition elements electronic structure binding energy variable oxidation states catalytic activity magnetic behavior alloy formation پھر 14.2 topic ہے coordination compounds کا جس کا سب topic ہے components of complex compounds پھر 14.3 topic ہے chemistry of some important transition elements جس کا سب topic ہے iron and copper پھر ہم آ جاتے ہیں 15th chapter کے اوپر 15th chapter ہے آپ کا organic compounds کا chapter ہے جس میں introduction included ہے اس کے علاوہ 15.2 topic ہے coal as a source of organic compounds جس کا سب topic ہے destructive distillation of coal پھر 15.3 topic ہے characteristics of organic compounds پھر 15.6 topic ہے functional group and homologous series پھر 15.7 topic ہے detection of elements in organic compounds پھر chapter number 16 پھر آ جاتے ہیں which is hydrocarbons اچھا اس کا introduction included نہیں ہے میر بانی توڑی 16.1 topic ہے types of hydrocarbons 16.2 topic ہے alkenes and cycloalkanes جس کے سب topic ہیں alkenes اور cycloalkanes کے جو کے nomenclature physical properties اور reactivity 16.5 topic ہے alkenes کا جس کے سب topic ہیں alkenes کی nomenclature relative stability structure preparation of alkenes dehydration of alcohol dehydrohalogenation of alkyl halides پھر 15.5.5 16.5.5 topic ہے reactivity پھر 16.5.6 topic ہے electrophilic addition reactions of alkenes جس میں hydrogenation hydrohalogenation hydration halogenation halo hydration epoxidation ozonolysis polymerization پھر 16.6 topic ہے isomerism 16.7 topic ہے alkynes جس کے سب topic ہیں alkynes کی nomenclature physical properties preparation of alkynes by elimination reactions reactivity acidity of terminal alkynes addition reactions of alkynes جس میں hydrogenation hydrohalogenation hydration bromination bromination and ozone ozonolysis شامل 16.8 topic ہے benzene and substituted benzene جس کا جو sub-topic ہے اس کی nomenclature اور physical properties پھر 16.9 topic structure of benzene جس کے sub-topics ریزوننس ریزوننس energy and stabilisation reactivity and reactions electrophilic aromatic substitution reactions substitute effect in benzene classification of substituent on benzene پھر chapter number 17 پھر الکائل halides and amines کے chapter پر اس کا introduction included ہے 7.1 topic alkyl halides جس کے sub-topics ہیں nomenclature physical properties structure preparation of alkyl halides from alcohol and from alkynes and reactivity reactions of alkyl halides جس کے sub-topics ہیں nucleophilic substitution reactions of alkyl halides substrate nucleophile and living group carbocation and their stability sn1 mechanism and sn2 mechanism پھر 17.1 .7 میں elimination 1 and elimination 2 reactions پھر 17.2 organometallic compounds جن کو آپ Grignard Regents بولتے ہیں اس کے sub-topics ہیں preparation of Grignard Regents reactivity reactions of Grignard Regents with aldehydes and ketones with easters and with carbon dioxides chapter number 18 which is alcohols phenols and ethers اس chapter کا introduction شامل ہے اس کے بعد alcohol جس کے sub-topics ہیں nomen nomenclature 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 physical properties structure acidity preparation of alcohols جس من hydration of alkenes hydrolysis of alkyl halides reaction of Grignard Regents with aldehydes and ketones reduction of aldehydes and ketones reaction of Grignard Regents with easters reduction of carboxylic acids and easters پھر 18.1.6 topic ہے reactivity پھر 18.1.7 reactions of alcohols جس میں reaction in which carbon oxygen bond is broken reaction in which oxygen hydrogen bond is broken oxidation of alcohols پھر 18.2 topic ہے phenols کا جس میں اس ki nomenclature structure physical properties comparison of acidity of phenol alcohols and carboxylic acid شامل ہے 18.3 topic ہے ethers کا جس میں اس کی nomenclature preparation physical properties and reactions of ether شامل ہے chapter number 19 پر آ جاتے ہیں جو کہ aldehydes اور ketones کا chapter ہے اس کا introduction شامل نہیں ہے 19.1 topic ہے nomenclature کا یہ included ہے 19.2 topic physical properties 19.3 topic ہے preparations of aldehydes and ketones 19.4 topic کے جو سب topics ہیں ozonolysis of alkenes hydration of alkynes oxidation of alcohols friedel craft acylation of aromatics پھر 19.5 topic ہے reactions of aldehydes and ketones جس کا سب topic ہے nucleophilic addition reactions base catalyzed HCN condensed reactions halopharm acid catalyzed اور 19.6 جو topic ہے اس کا سب topic ہے 19.6 point 4 oxidation reactions شامل ہیں پھر chapter number 20 پر آ جاتے ہیں carboxylic acids and functional derivatives پر جس میں introduction شامل ہے 20.1 topic nomenclature 20.2 topic physical properties 20.3 topic structure 20.4 topic acidity 20.5 topic preparation of carboxylic acids جس میں اس کے سب topics ہیں carbonation of grignard regions hydrolysis of nitrile oxidation of primary alcohol oxidation of alkyl benzene پھر اس کے بعد 20.6 topic reactivity 20.7 topic 20.7 3 reactions involving carboxyl group جس میں reduction to alcohol or decarboxylation reactions شامل ہیں 20.7 4 topic reactions of carboxylic acid derivatives جس میں acyl halides acid anhydrides esters اور amides شامل ہیں پھر ہم chapter number 21 پہ آ جاتے ہیں which is biochemistry اس میں اس کا introduction شامل ہے 20.1 topic carbohydrates جس 20.2 topic proteins جس کے سب topics and classification structure properties and importance of proteins 20.1 point 4 topic lipids جس میں اس کے سب topics and classification structure properties of lipids 21.6 topic minerals of biological significance جس کا جو سب topic sources and biological significance of iron calcium phosphorus and zinc پھر ہم آجاتے ہیں 22nd chapter پہ industrial chemistry اس کا introduction included ہے 22.4 topic pesticides 22.6 topic synthetic polymers 22.8 topic adhesives پھر chapter number 23 پہ آجاتے ہیں environmental chemistry جس میں اس کا introduction شامل ہے 23.1 topic chemistry of troposphere جس کے سب topics ہیں smoke acid rain greenhouse effect and global warming or automobile 23.3 topic water pollution and water treatment پھر اس کا sub topic only water waste treatment 23.4 topic green chemistry پھر ہم آجاتے ہیں 24th chapter پہ analytical chemistry chapter پہ اس introduction included ہے اور 24.2 topic modern methods of analysis spectroscopic complete topic ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک نیچے note دیا گیا ہے اس note میں بتایا گیا ہے آپ topic related exercise questions and quick quizzes are included society science and technology of all chapters is not included quick quizzes ہیں ٹھیک ہے یا exercise میں questions ہیں mcqs ہیں related to these topics ٹھیک ہے جو آپ کو reduce topics دے دیے گئے ہیں ان سے related تمام exercise questions quick quizzes mcqs یہ آپ لوگ نے اچھے سے کرنے ہیں prepare جب society science and technology والے boxes ہوتے ہیں یہ included نہیں ہیں پھر نیچے وہ بتا رہا ہے it is obvious that questions related to the topics not mentioned above are not included in exam paper will be curriculum based not book based ठीक है अब وہ کہہ رہا ہے کہ جو topics آپ کو reduced syllabus में دے دیے گئے ہیں ان ہی related questions آئیں گے پھر میں ان سے باہر کوئی question نہیں آئے گا ठीक ہے so یہ तो था आपकी secondary chemistry का reduced syllabus hopefully आपको बड़े अच्छे से clear हो गया होगा पिर भी अगर आप लोगों का कोई question है या आप इस syllabus से related कोई आप अपनी राय देना चाहते है तो